بھوت پرید کے قصوں کا شوق رکھنے والوں کیلئے کالا جادو ناول ایک اچھی چوائس ہے جس کا ہیرو کبھی بدروحوں کے جنگل میں پھنس جاتا ہے کبھی جنات اس کو گھیر لیتے ہیں کبھی جادو گرورس کی شیطانی کٹھکتلیاں اس کیلئے وبالے جان بنی رہتی ہیں یہ بیک وقت خوفناک روحانی اصلاحی ناول ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اشارت کے پہلے پانچ سالوں میں اس کے تین ایڈیشن آ چکے تھے ایم راحت کی تخلیق ہے اور پانچ سو چوالیس صفحات پر مشتمل ہے یہ ایک لڑکے کی کہانی ہے جو امیر ہونے کے لیے کسی ایسے شارٹ کٹ کی تراش میں تھا جو اسے راتوں رات کروڑ پتی بنا دے اسے سلسلے میں وہ ایک کالے جادو کے عامل سے ملا عامل نے اگلے روز ایک پتلہ اس کے حوالے کیا اور ایک مزار کا نام بتا کر کہا اگر تم اس کو وہاں پہنچا دو تو زندگی بھر دولت میں عیش کرو گے میں ایسا جنتر منتر تم پر پھونکوں گا کہ پیسہ کبھی تمہاری زندگی سے ختم نہ ہوگا زمیر کی ملامت کے باوجود وہ یہ پتلہ لے کر اس مزار تک گیا مزار کی اندرونی حصے تک جانے کے لیے انیس سیڑھیاں تیہ کرنا پڑتی تھی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ انیس سیڑھیاں اس کے لیے انیس سو سیڑھیاں بن چکی تھی خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے گرا دو دن تک بے ہوش رہا ہوش میں آنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی آواز بند ہو چکی ہے وہ خود پر بیدی ہوئی داستان کسی کو سنا بھی نہیں سکتا پھر اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام کسی قیمت پر بھی نہیں کرے گا جادوگر کو اس کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر تم میرا کام نہیں کرو گے تو تم پر اور تمہارے گھر والوں پر زندگی تنگ کر دوں گا اور اگلے روز سے ہی اس کے گھر پر جادو کی نہوست کا آغاز ہو گیا کبھی اس کے گھر کے نلکوں سے پانی کی وجہ خون بہنے لگتا کبھی رات میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی کبھی گھر کے آس پاس سے جانوروں کی کھوپڑیاں برامت ہوتی گھر والے اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کو علاج کے لیے ایک نیک بزرگ کے پاس لے کر گئے مگر جادوگر نے اسی کے ہاتھوں اس بزرگ کو قتل کروا دیا قتل کے الزام میں اس کو جیل ہوئی جیل میں اس کے ہاتھوں ایک اور قتل ہوا پھر اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی مگر این پھانسی کے وقت جادوگر اس کو وہاں سے نکال لیا اب وہ ایک مفرور قیدی کی طرح جان بچانے کے لیے ٹرین کے ذریعے کسی دور دراز کے علاقے میں نکل گیا یہاں ایک اور کہانی اس کی منتظر تھی کیونکہ سٹیشن پر اترتے ہی اس کا ایسی فیملی سے واسطہ پڑا جو اسے اپنا ایک فیملی میمبر سرفراس سمجھ رہے تھے اس نے جب یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ سرفراس نہیں ہے تو اس کی بات کو مزاق میں ٹال دیا گیا مجبوراً اسے یہ ڈراما بھی کرنا پڑا اور اس ڈرامے کے ڈراب سین نے ایک دفعہ پھر اس کو جیل پہنچا دیا جیل میں اس نے اپنے بھائی محمود کو دیکھا جوسی کی طرح گرفتار کیا گیا تھا دونوں بھائی جیل سے فرار ہوئے اور محمود اس کو اپنے ایک محسن چاند خان کی پاس لیایا چاند خان نے اس کی کہانی سن کر کہا میں تمہیں کیسے بزرگ کے پاس لے جاؤں گا جو تمہیں اس مسئیبت سے نجات دلائے گا اگلے دن وہ علی مدین نامی اس بزرگ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تو ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی یہ حادثہ سو فیصد جادوگر کی سازش تھی اس حادثے میں چاند خان کی ڈیتھ ہو گئی اور خود اس کے اپنے ہوش و حواس جاتے رہے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو بازار حسن میں ایک ہندو گھرانے میں پایا اور اس انکشاف نے اس کی روح تک کو لرزا دیا کہ وہ پچھلے آٹھ مہینوں سے یہاں موجود ہے جادوگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا وہ مسلسل اس کو کبھی بدروحوں کے ذریعے ڈراتا کبھی مختلف ذریعوں سے عذیت دیتا تنگ آ کر جب اس نے علی مدین نامی بزرگ سے خود سے ملنے کا فیصلہ کیا تو جادوگر نے یہاں پھر اپنا جال بچھایا اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا یہ ناکامی اس کو رامانندی کے پاس لیا یہ رامانندی بھی کالے جادو کا ماہر تھا اس نے اس کو اس مسیبت سے نجات دلانے کا وعدہ کیا اور اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہوئے اسی جادوگر کے غزب کا شکار ہو گیا مختلف آسمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ اتفاقاً ایک مجذوب سے ملا جس نے اس کو ایک کمبل دیا یہ ایک موجزاتی کمبل تھا جس کے تفیل اسے کاری جادو کے اثرات سے کسی حد تک نجات مل گئی پھر اس نے اسی کمبل کو جادو جنات اور بدروحوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا شروع کیا وقتاً فوقتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والے آسیوی واقعات سے نمٹتا ہوا وہ ایک درگاہ پر پہنچا یہ ایک جالی اور نقلی درگاہ تھی یہاں اس کی کئی سالوں سے بچھڑی بہن ملی جادوگر نے اس کی بہن کے ذریعے اس کی روحانیت کو کمزور کرنا چاہا مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا ادھر بریس سگیر کی تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا بہن کو لے کر پاکستان آتے ہوئے جادوگر ایک دفعہ پھر اس کے راستے میں آیا جادوگر کو اس کے انزام تک پہنچا کر اپنی بہن کو لے کر اس نے پاکستان کی راہ لی پاکستان پہنچنے پر مہاجر گیمپ میں وہ برسوں کے بچھڑے ہوئے ماں باپ اور بھائی سے ملا جو جادو کی اس نہوست کے تفیل اس سے بچھڑ گئے تھے جو کالی جادو کی تلاش میں نکلنے والا کئی سال گھر سے باہر رہنے ہزاروں عذیتوں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد گھر تک پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہوا کالی جادو بہت ہی خوبصورت پر اسرار مگر سبق آموز ناول ہے جس کی کہانی شروع سے آخر تک ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے جن کی وجہ سے کاری کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے پر اسرار جاسوسی رومنٹک فنی اور سوشل ناولز کیلئے کتابی کوچ کو وزٹ کریں اسلامی تاریخی سوشل موٹیویشنل اور سیلپ ہیلپ کی کتابوں سے آگاہ رہنے کے لیے کتابی کوچ کو سبسکرائب کریں